رائزنگ سائنس اکیڈمی ہم باتوں پہ نہیں محنت پہ یقین کرتے ہیں ہمارے پاس ایسا میرار ہوتا ہے جس جو کی گلاس کا بنا ہوتا ہے اور اس کی ستح جوتی ہے پولش ہوتی ہے گلاس ہوتا ہے وہ پولش ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائیلی ریفلیکٹن ہوتا ہے پولش کسی طرح کرتے ہیں اس کو ریفلیکٹنگ بنانے کے لیے اور یہ ایک ہالو سو بیر کا ایک حصہ ہوتا ہے ہالو سو بیر مطلب خوکلا سو بیر جیسے ایک آپ فٹ بول کو دیکھ لیں ہم نے ایک چھوٹا سا پیس نکالنا ہے اور اس کو فلس پولش کرنا ہے تاکہ وہ دیکھنگ ہو سکے کنسیڈر کر میں ہم نے یہاں بھی اس کا اینا ایک پیس کاٹ لیا یہ ہمارے پاس کیا ہے سفیریکل میرار بن گیا اس کو ہم نے اندر سے یا بعد سے پولش کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ سفیریکل میرار بن گیا آپ سفیریکل ملہ دو ترہ کا ہوتا ہے کنکیو ملہ اور کنویکس میرہ کون کون سے کنکیو میررر دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کنویکس میررر ان کو فردہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں تک کلیر ہوا آپ دیکھیں یہ اپنے پاس ان کے اوپر ہم تھوڑا سا کوٹنگ کرتے ہیں تاکہ جو بھی ریلز آئے وہ اس جو لیئر ہے اس کے اوپر ریاکٹ نہ کر جائے ہائیلی ڈیپلیکٹنگ ہو ریاکشن ان سے کوئی نہ ہو تو ان کے اوپر اندر یا باہر ہم کیا کرتے ہیں ایک تو سیلور کی کوٹنگ کرتے ہیں اور سیلور کی اوپر فردہ جو ہے نا لیڈ اکسائیڈ کی جو ہے نا کوٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیڈ اکسائیڈ کی ہیں ٹھیک ہے ریڈ لیڈ اکسائیڈ کی ہیں اب یہ کوٹنگ کس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ریس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ریاکشن نہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا پراسس نہ ہو ہائیلی ڈیپلیکٹنگ ستاہ بنے اور ہم ایزیل اس کے سپیسیفکیشن کو ملکا سکیں ٹھیک ہوگی یہاں تک ہماری ڈیمیشن کمپلیٹ ہوئی اب ہم نے اسکارش کرتے ہیں فروریسی اس کی ٹالگوز کے بارے میں ہمارے پاس سپیریکل ویرائرز کی کونٹ کونٹ سی اسطلاحات ہیں پہنے پاس آئے بھائی کنکیو اب کنکیو میرر کیا ہوتا ہے کنکیو اس کے نام سے ایڈیا لگنا ہے کیو مطلب غار ہوا مطلب کیا ہے اس کی اندر والے شیف جو ہمارے پاس ہائیلی رفلیکٹنگ ہو وہاں سے ریپلیکشن ہو ریز کی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کنکیو میرر ہوتا ہے اندر والے سائٹ کونٹ سی یہ ہمارے پاس سورو میری ڈرائنگ کا اچھی نہیں ہے تو یہ اندر والے سائٹ جو ہوگی یہاں سے ریز ریفلیکٹ ہوں گی باؤنس بیک ہوں گی اسے کہتی ہے کنکیو میرر جتنی بھی ریز ہوں گی اندر سے اس طرح ریفلیکٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کنکیل میرا سپیسیفکیشن کہہ ہے کہ جو ریفلیکٹنگ سطا ہوگی وہ کون سے ہوگی انڈوارڈ ہوگی اب اس سے اوبجیکٹ کیسا بنے گا ایمیج کی کیا سپیسیفکیشن ہوگی ایک تو اس سے بنے گا انڈوارڈڈڈ دوسری ہمارے پاس کون سے بنے گی ریالی بچ اب یہ ریال اور انڈوارڈڈڈ کیا ہوتا ہے انڈوارڈڈڈ کہتے ہیں اوٹے کو اب ریال کرتے کرتے ہیں جو ہی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ریلز یہاں سے ٹکراتی ہیں باؤنس بیک ہوتی ہیں یہاں سے ریلز نکل رہی تھی یہاں پر ٹکرانے کے بعد اسی ریفلیکٹن کے سامنے ایک ایمیج دوبارہ بنا دیتی ہیں یہ ایمیج بن رہا ہے اب یہ جو ایمیج بنے گا وہ ایک تو اٹھا ہوگا دوسرا ریئر ہوگا کیونکہ جو ایمیج ریفلیکٹنگ ستاہ کی سامنے بنے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ریئر اگر ریئر یہاں سے ٹکرانے کے بعد ایمیج یہاں کیا بنا دیتی اسے ہم کہتے ہیں ویرچوال ایمیج غیر ہی یہ ہمارے پاس کونسا ریفلیکٹنگ کے سامنے جو ایمیج بنتا ہے اسے ہم ریئر ایمیج کہتے ہیں جو اس کے بیک سائیڈ پہ بنتا ہے اسے ویرچوال ایمیج کہتے ہیں اس سے ایک تو انورٹیٹ ایمیج بنے گا دوسرا ریئر بنے گا دوسری ہے اس کی جو ہے نا کونسا ہے ہمارے پاس کون ویکس میرر اب دیکھیں یہاں سے ریفلیکٹنگ اندر سے ہو رہی تھی یہاں پہ کوڈنگ کہاں سے کریں گے کوڈنگ جو ہوگی ہے اس کے بعد دیکھیں گے یہ سلور کی ہوگی اس کے اوپر جو ہے نا ریڈ لیڈ آسان کی اس کوڈنگ کریں گے تاکہ ہائیلی ریفلیکٹنگ ہو سکے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کنکیل میرر ہوگیا دوسرا ہمارے پاس ہے کنویکس میرر اس کیس میں کیا ہوگا ہمارے پاس ریفلیکٹنگ ہونے کے بعد جو ہے نا اگر یہاں سے ریفلیکٹنگ ہو رہی ہے یہاں سے اندر میں ریفلیکٹنگ ہو رہی ہے تو جتنی بھی ریز ہوں گی تکرانے کے بعد جو ہوں گی بعد ایمیج بنائیں گی ٹھیک یہاں پہ ایمیج کیسے بنائیں گی یہاں پہ ایمیج جو ہوگی ایمیج فارلیشن ایک تو ہمارے پاس بنائیں گی ورچول دوسرا ہمارے پاس ایریکٹ ایریکٹ کسی کہتے ہیں یہاں پہ انورٹیٹ تھا ایریکٹ مطلب سیدھی ایمیج بنائیں گی ٹھیک ہے ورچول کیا ہوتا ہے غیر ایمیج جو ریفلیکشن کے دوسری سائٹ پہ ایمیج بنائیں بیک سائٹ پہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کونسا دوسری سائٹ پہ ایمیج تو یہاں پہ کوڈنگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دو ٹرمز ہمارے پاس ہوگی کونکونسی کنکیو میرر اور کنویکس میرر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تیسری ہمارے پاس ہے اور اور کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس پیس ہے سائٹ پہلی کل میرر کا اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کارپنا نماز جو ہمارے پاس پیس ہے اس کا جو سینٹر نماز پوشن ہے جیسے ہم کہتے ہیں پول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پول ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے فورت مان ہمارے پاس ہے سینٹر آف کرویچر سینٹر آف کرویچر کیا ہوتے ہیں میں نے پہلے پاس بتایا تھا سپیریکل گیران کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہولو سپیر کا حصہ ہوتا ہے ہولو سپیر کا ایک پوئی نبی پار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ہولو سپیر کو جو سینٹر ہوگا یہ سینٹر پوائنٹ جو ہوگا اسے ہم کہتے ہیں سینٹر آف کرویچر یہ کیا ہے سینٹر آف کرویچر ہے یہ جو کارونوما شیف کا سینٹر تھا اسے ہم نے پول کہا تھا اور جو سپیر کا اور سپیر کا سینٹر ہے اسے ہم نے سینٹر آف کرویچ چکے دیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریڈیس آف جو کارونوما شیف کا سینٹر ہوتا ہے سینٹر سے لے کر سرکل کے کسی بھی پوائنٹ تک کا فاصلہ سپیر کے کسی بھی پوائنٹ تک کا فاصلہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریڈیس سے ڈینوٹ کرتے ہیں لازمی نہیں ہے وہ پول تک کا ڈسکنس ہو یہاں پر ہمارے پاس پول ہے وہ کسی بھی پوائنٹ تک فاصلہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریڈیس آف کرویچر ہوتا ہے سینٹر سے دے کا سفیر اور سفیر کے سینٹر سے دے کا ایسی بھی پوائنٹا کا خوافرائز ہم کہتے ہیں ریڈیس ہاں پر دے چلے اس کے بعد ہمارا پاس ہے سکتھ ون ہمارا پاس ہے پرنسپل ایکسس پرنسپل ایکسس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک تھا ہمارے پاس کیا تھا یہ پول تھا یہ ہمارے پاس کیا تھا سینٹر آف کرویچر اب ایسی لائن جو پول اور سینٹر آف کرویچر کو ملاتی ہو اسے ہم کہتے ہیں پرنسپل ایکسس ٹھیک ہو گیا ایسی لائن جو سینٹر آف کرویچر اور پول کو ملاتی ہو جسے ہم کیا کہتے ہیں پرنسپل ایکسس کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے فوکل لینگ فوکل لینگ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سیون پوائنٹ پہ ہے پہلے فوکل پوائنٹ کو دیکھیں فوکل پوائنٹ اس کے بعد فوکل لینگ کو ڈسکاس کریں گے فوکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے جسے ہم فوکس کہتے ہیں میں اگر کسی آڈینس کے سامنے کھڑا ہوں میں ایسی بات کرتا ہوں ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں فوکس پوائنٹ اگر بیک سائٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہے فوکس پوائنٹ اس سے کیا کہتے ہیں فوکس پوائنٹ کہ ریفلیکشن کے بعد ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائیں اسے ہم کیا کہتے ہیں فوکل پوائنٹ یا فوکس کرتے ہیں اب جو کنکیو میررر ہوتا ہے اس کیس میں دیکھیں یہ کیا ہے لائنز کو ریز کو اکٹھا کر رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کنو ورچنگ میررر اب اس میں دیکھیں لائنز ریز ریفریکٹ ہو کے دسپرس ہو رہی ہیں باہر کی طرف منتشیر ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کنویکس میررر کو ہم کہتے ہیں ڈائی ورچنگ میررر ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا ڈائی ورچنگ میرا فوکس ہمارے پاس فوکل پوائنٹ کمپلیٹ ہو آخر میں ہمارے پاس ہے فوکل لینگ فوکل لینگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فوکل لینگ دراصل یہاں سے جو ہمارے پاس ہے ریز جوتی اسی کنسیڈر کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس کنکیو بھی رہے ہیں تو یہاں سے ریز ہوں گی ریفریکٹ ہو رہے ہو گی تو یہاں سے ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہی ہے اس کا ہم نے چاہتا ہے یہ ہمارے پاس فوکل پوائنٹ ہے اب جو لائن ہمارے پاس پول اور فوکل پوائنٹ کو جوڑتی ہوا ہمارے پاس کونسی ہے یا دسٹینس بیٹوین پول اور فوکل پوائنٹ اس کا ہمارے پاس فوکل لینگ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا سفیریکل میررر کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا اس میں ہم نے کیا کیا اس سفیریکل میررر کو تھوڑا سا ڈسکس کیا اس کی ڈیفنیشن دیکھی اس کی کچھ ٹاروس کو ڈسکس کیا کمکیو کنویکس اس کی جو انہیں ایمیش فارمیشن کو بریف دیکھا ہی اس کا الیدہ ٹاپک ہے ہمارے پاس لیکن ہم نے یہاں پہ بریف ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے اس کی ٹاروس پول سنٹرہ کرویچر اس کے بعد پرنسپل ایکسز ہے اس کے بعد ہم نے فوکل پوائنٹ فوکل لینگ پانچ ہوتی ہوتی ہمارے پاس انکومنٹ ڈسکس کیا تو آئے ہو آپ یہ ہمارے لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا تو تب تک کے لئے نیکسٹ لیکچر کا بیٹھ کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں اللہ آپ سے آپ سنٹرہ کلام ایمارہ ملتے ہیں می شے